السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہیں ان کی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر کئی وجوہات کی بنیاد پر ہم نہیں بیان کر پاتے ہیں یا تو ان کا خواب صحیح طور پر لکھا ہوا نہیں ہوتا یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس لئے خواب صاف الفاظ میں شورٹ انداز میں صاف سترہ لکھا کریں اور دوسرے بہت سارے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر اس لئے بھی نہیں بیان کی جا سکتی ہے کہ ان کے جو پروسیز میں خواب لکھنے کا بیان کرتا ہوں وہ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ اس انداز میں خواب لکھئے جیسے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں تاکہ میرے لئے صحیح تعبیر بیان کرنا آسان ہو جائے بہرحال آج کا پہلا خواب عویس محمد کے نام سے ہے یہ کہتے ہیں السلام علیکم میرا نام عویس محمد ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کافی سارے مرد قبر میں ایک ایک کر کے پھیک رہا ہوں جس کے لئے جو قبر نہیں بنی ہیں یہ انہوں نے آگے لمبا خواب دیکھا ہے عویس محمد صاحب یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ مردوں کو ایک ایک کر کے قبروں میں اتار رہے ہیں ان کی تدفین کر رہے ہیں یا ان کو پھیک رہے ہیں تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کچھ نئے چینجز آئیں گے تبدیلیاں پیدا ہوں گی اور یہ بھی اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ پریشانیوں سے آپ گزر رہے ہوں کوئی حالات آپ کے سامنے آئے ہوئے ہوں تو ان پریشانیوں اور حالات کے ختم ہونے کی بھی دلیل ہو سکتا ہے یہ خواب اس لئے خواب تو بہت اچھا ہے لیکن آپ بہتر مشورہ آپ کو میں یہ دوں گا کہ آپ اس خواب کی صحیح تعبیر تک پہنچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں گناہوں سے توبہ کریں اور پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کا ضرور خیال کریں تاکہ آپ اس خواب کی صحیح تعبیر تک پہنچ سکیں اور اس کا جو بھی کی نتیجہ ہو وہ اللہ کی جانب سے بہتری کی صورت میں آپ کے لئے ظاہر ہو سکے یہ اگلا ایک سوال ہے خواب تو نہیں ہے یہ ریاض ہیں کوئی یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام ریاض ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ازان ہوتے ہی ہوتی ہے تو کتے بہت روتے ہیں روتے رہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ریاض صاحب حدیث پاک میں ازان کے وقت تو کتوں کے رونے یا بھونکنے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ازان ہوتی ہے تو ازان کے کلمات سن کر کے شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے ہوا ری خارج کرتے ہوئے جب شیطان بھاگتا ہے تو کبھی کبھی وہ جانوروں کو نظر آ جاتا ہے اس کے ڈر اور حیبت اور خوف سے کتے بھونکنے لگتے ہیں جانور بولنے لگتے ہیں یہ حدیث اپات میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے اگلا خواب نصرین خاتون میری مامی سپنے میں آئیں جو انتقال ہو کر چکی ہیں اور سب کو کھانا دی ہیں اگر مامی نے سب کو کھانا دیا ہے تو یہ اچھا خواب ہے اور اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ ان کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے وہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گئی ہیں آپ ان کے لئے اسال سواب کا ضرور احتمام کیجئے وہ آپ سے امید رکھتی ہیں یہ اگلا خواب ملک صاحب میں نے اپنے بچوں کو دفن کیا ہے پھر وہ قبر سے زندہ ہو ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے ملک صاحب بہت اچھا خواب ہے انشاءاللہ آپ کی اولاد کی آپ کے بچے کی عمر میں برکت ہوگی اللہ صحت اور شفاہ اور تندرستی سے نوازے گا یہ کہتی ہیں السلام علیکم میرا نام علیہ ہے میں شادی شدہ ہوں میں نے دن ساڑھے پانچ بجے خواب دیکھا ہے کہ مولوی صاحب نے سورہ رحمان کی آیت بیچ بیچ میں غائب ہیں انہوں نے قرآن کریم کی سورہ رحمان کی کچھ آیتیں بیچ بیچ میں غائب اور موجود نہیں دیکھی یعنی وہ ہٹی ہوئی دیکھی ہیں آلیہ صاحب گناہوں کی کسرت کی وجہ سے اس طریقے کا خواب آپ کو نظر آیا ہے جو بھی گناہ ہو رہے ہیں اس گناہ کی جانب یہ خواب اشارہ ہے اور دلیل ہے اس لئے توبہ کریں صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے حافیت کی دعا کریں خصوصا فردے کا ضرور احتمام کریں پانچ وقتی کی نمازوں کا ضرور خیال کریں انشاءاللہ پھر اس طریقے کا خواب آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ زینب زیدی سلام علیکم میرا خواب میں سبزی کاٹتے ہوئے دیکھا ہیں الگ الگ سبزی نمگو اور بھنڈی اور وغیرہ وغیرہ زینب صاحبہ سبزی کاٹنے کا خواب اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ کی جانب سے کوئی خیر ملے گی لیکن اس خیر اور بھلائی ملنے کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں گناہوں سے توبہ کریں پانچ وقتی کی نمازوں کی ضرور پابندی کریں اور مکمل حیاء اور پاک دامنی اور پردے کا ضرور خیال لکھیں یہ کہتے ہیں السلام علیکم حضرت ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ دوسرے کا گھر ہے اس گھر میں کچھا کچھنے تو اس کی دیوار چھوٹی ہے اور وہ گر گئی ہیں بارش کی وجہ سے حافظ غلام صاحب ان کا نام ہے یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے جہاں کے بارے میں یہ جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کے مال نقصان ہونے کی علامت اور دلیل ہے اس لئے صدقے کا احتمام کریں خواب کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے صدقے کی ورکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے مشکلوں سے نجات دے دیتا ہے اس لئے صدقے کا احتمام کریں اور گناہوں سے توبہ کے ساتھ نماز کا ضرور خیال کریں یہ کہتے ہیں السلام علیکم پاکستان کی کے پی کے سے دیکھتی ہوں کہ خواب میں کسی بچے کو دیکھا مر چکا تھا لیکن وہ بچہ اٹھنے میں اتنے میں اٹھ کھڑا ہو گیا ہو گیا سب کو پکڑ رہا تھا میں نے خواب میں ازان دی ڈرڈر کر تب وہ مہربانی کر کے تب وہ بھاگ گیا تب وہ رکا مہربانی کر کے تعبیر بتائیں یہ آپ نے خواب دیکھا ہے کہ بچہ مر گیا تھا پھر وہ زندہ ہو گیا ہے اور پھر وہ ڈرا رہا ہے لوگوں کی یعنی بھاگ رہا ہے تو یہ خواب محترمہ یا محترم جو بھی آپ ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے ہے اور وہ بچہ جس کو آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے گناہ ہیں یہ لوگوں کے وہ گناہ ہیں جو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں لوگوں کے اندر خوف پیدا کر رہے ہیں اس لئے گناہوں سے خود آپ سب سے پہلے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا ضرور احتمام کریں نماز کی پابندی کا ضرور خیال رکھیں بے حیائی بے پردگی اور کسی بھی طریقے کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ پھر اس طریقے کے خواب نہ تو نظر آئیں گے اور اگر نظر بھی آئے تو ان خواب کا آپ کی زندگی پر کوئی برا اثر ظاہر نہیں ہوگا السلام علیکم میرا نام مدیہا ہے میں اسلام آباد سے ہوں ایک دفعہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک دربار میں ہوتی ہوں اور وہاں پر پھرنے والے بچے دربار میں دربار میں سے ایک بچہ دس سال کا تھا دس سال کی عمر کا ہے اس کی وہ مزار سے سبز چادر اٹھا کر میرے سر پر ڈال دیتا ہے محترمہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے بچہ آپ کے سر پر چادر ڈال رہا ہے تو یہ اچھا خواب ہے اور جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو کوئی بچہ چادر اڑا رہا ہے سبز رنگ کی اس پر عمل کریں یعنی چادر اڑنے کا سر ڈھاپنے کا پورا انتظام اور احتمام کیا کریں اور بے پردگی بے حیائی سے اپنے آپ کو باز رکھیں نمازوں کا احتمام کریں صدقات کا ضرور خیال کریں اس میں یہی آپ کو پیغام دیا گیا ہے اللہ تعالی سے آفیت کی دعا بھی کرتے رہیں یہ اگلا خواب سمیر ہے کہتے ہیں جی حضرت السلام علیکم مری ہوئی بلی اور مرا ہوا مرگا دیکھا ہے سپنے میں سمیر صاحب اپنے حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیے حسد کرنے والوں کے حسد سے بچنے کے لئے اللہ سے دعا بھی کیجئے صدقہ بھی کہہ تمام بھی کیجئے ورنہ کسی حاسد اور کسی برا چاہنے والے کی جانب سے آپ کو کوئی عذیت تکلیف پہنچ سکتی ہے اور یہ تو ہوئی بلی کے مری ہوئے دیکھنے کی مثال اور جہاں تک بات ہے کہ آپ نے مرگ بھی دیکھا ہے یہ حلال روزی ملنے کی علامت اور نشانی ہے یعنی اچھا خواب ہے اگلا خواب فیض منصوری کے نام سے یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میری مرہوم امی پھر مر گئی ہیں اور ان کا جنازہ ہٹائی پر جا رہا ہے اور میں بہت رو رہی ہوں محترمہ یہ جو آپ نے اپنی والدہ کے بارے میں خواب دیکھا ہے کہ وہ دوبارہ مر گئی ہیں تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہیں کہ وہ آپ سے اسال سوابی کی امید رکھتی ہیں اور وہ ضرورت مند بھی ہیں اس لئے آپ کچھ نہ کچھ خیر کے کام کر کے بھلائی کے کام کر کے صدقات کر کے عبادات کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کو سواب پہنچاتی رہی ہے یہ اگلا خواب سراج کے نام سے السلام علیکم حضرت خواب میں مرہوم والد کے ساتھ دعوت کھا بھی رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں مرہوم کا خاتمہ اچھا ہوا ہے یہ خواب اس بات کی علامت ہے آپ جو اپنے والد کے ساتھ دعوت کھا رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں یہ خواب اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ آپ کے والد اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ گئے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کیا ہے مبارک اور متبرک خواب ہے رضوان ہمارے ساز ہے وہ بہت بیمار ہے اور ان کے انتقال کا خواب آیا ہے ہمیں اس کے کیا تعبیر ہوگی خواب اچھا ہے انشاءاللہ تعالی ان کا انجام اچھا ہوگا ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ وہ اس دنیا سے جائیں گی اس دنیا سے جانا کوئی بری بات نہیں ہے سب کو جانا ہے کسی کو یا نہیں رہنا کامیابی کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جائے اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہوں شما کہتی ہیں خواب میں فقیر مانگ رہے ہیں میں دے رہی ہوں پر وہ زیادہ مانگ رہے ہیں میں نے نہیں دیا چلی گئی اس کی کیا تعبیر ہے شما صاحبہ کوشش کیا کیجئے کسی بھی ضرورت مند کو اپنی حیثیت سے ضرور تعاون کیا کیجئے اور بلکل اس میں کنجوسی اور بخلس ناکام لیا کیجئے اللہ نے جتنا دیا ہے اپنے ہاتھ سے اس کی حساب سے اس کی بسا اپنی بسات کے مطابع خرچ کرتے رہی ہے کہ کیجئے اللہ ان ضرورت مندوں کا جب آپ تعاون کریں گے ان کی برکت سے بہت ساری خیر اور سلام علیکم حضرت میرا آسمہ نام ہے انمریڈ ہوں انمریڈ ہوں سوئی ہوں میری بہن نے مجھے فجر کی نماز کے لئے جگایا تو اپنے ہاتھ پر درود ابراہیم کو پڑھ رہی ہوں محترمہ یہ جو آسمہ صاحبہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنے کا خواب دیکھا یہ بہت اچھا خواب ہے متبرک اور بہترین خواب ہیں انشاءاللہ حضور کی آخرت میں شفاعت نصیب ہوگی اور اگر کسرت سے آپ درود شریف پڑھیں تو خواب میں زیارت بھی نصیب ہو جائے گی اور درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کر کے زندگی کو سہولت والا اتمنان بخش بنا دیتا ہے اس لئے آپ اس عمل کو اور بڑھائیے کسرت سے درود شریف پڑھا کیجئے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے امید کرتے ہیں ہمارا یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا دوستوں سے شیئر کیجئے اور جو لوگ پہلی بار ہم سے جڑے ہیں انس کے لئے ایک بار میں بات پھر بتا دوں کہ اگر اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر صحیح بہترین طریقے پر بتائیں گے سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہیں یا کبارہ ہیں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ بیسک منفرم انفرمیشن خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر آنے والے اپیسوڈ میں ہم آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ